موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیرمدہ میں 10 نیوز 247 پر آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر پیٹ پولیس کے ذریعے اجتماعی اسمدری کیس میں ملزیمان کی گرفتاری رچکنڈا پولیس نے ایک نابالخ کے اجتماعی اسمدری کیس کا سراغ لگایا اور ملزیمان کی گرفتاری عمل میں لائی گرفتار شدہ ملزیمین کے نام آبید من حالد عمر 35 سال تحسین جو کہ مفرور بتایا گیا ہے منکالا مہیش ایم نرسنگ اشرف محمد فیصل محمد عمران بتاریخ 21 اگسٹ 2023 کو متاثرہ کے بیان پر گینگ ریپ کا مخدمہ درج کیا گیا تھا متاثرہ لڑکی شانتی نگر لال پیٹھ کی رہنے والی ہے حیدر آباد میں ایک ہفتہ قبل متاثرہ لڑکی کی اس کی کزن بہن اپنے دو بھائیوں کے ساتھ اس کا خیار رکھنے کے لیے نندہ ونم لے آئی تھی بتاریخ 19 اگسٹ 2023 کو آبید نام کے ایک شخص نے ناپسندیدہ جسمانی حرکات اور مطالبات کیے جس پر لڑکی نے اسے ڈاٹا 21 اگسٹ 2023 کو جب متاثرہ لڑکی اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مذکورہ گھر میں موجود تھی ملزم آبید اپنے دوستوں تحسین کے ساتھ متاثرہ لڑکی کے گھر میں داخل ہوا آبید اسے گھسیٹے ہوئے بیڈروم میں لے گیا بال پکڑ کر اس کا مو مضبوطی سے بن کر دیا اور زبردستی اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا اس کے بعد دوسرے ملزمان نے ایک کے بعد ایک اسے چاخو دکھا کر دھمکیا دی فوراں پولیس حرکت میں آگئی ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر تینات کر دیا گیا 28 اگسٹ 2023 کو اطلاعات کی مدد سے مصدخہ اطلاع پر مرکزی ملزم آبید بن خالد عرف آبید کو خصوصی ٹیموں نے سنتوش نگر میں اس وقت گرفتار کیا جب وہ نندہ ونم کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے میر پیٹ پولیس اسٹیشن لائے گیا پوچھتاش پر ملزم نے اس جرم میں اپنے جرم کا اعتقاف کیا ملزم کے خبزے سے ایک چاخو بھی برامت کر دیا گیا آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ ٹیل نیوز 247 کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے نندن ونم ایلوی نگر ایڈیا میں ایک بچھی کے ساتھ تین لوگوں نے بہت ہی گیر انسانی طریقے سے ایک طریقے سے اس پورے واقعے میں یہ نیرم یہ کرائیم پولیس کے نوٹس میں آنے کے ترند بعد امیڈیٹ اس پر ایکشن لے کے پہلے تو بچھی کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے کیس درج کیا گیا اس کے بعد امیڈیٹلی فوری پولیس حرکت میں آکے سفیشنڈ نمبر آف پولیس پارٹیز ڈسپیچ کی گئی یہ جو بھی لوگ اس میں انوال تھے وہ سب لوگ انکنیکٹڈ ریفریف تھے ایک آدمی اس میں سے راوڈی شیٹر ہے آبید منگل ہٹ کا راوڈی شیٹر ہے اس کے مدر فادر جو ہے جھرزہ آسف نگر میں رہتے ہیں تو وہ اس کا ایک مین ایکیوز ہے جس نے سب کاربائی کو اس کو کرائیم کو انجام دیا اس کے ساتھ میں ایک مہیش الیاس ماہی اور ایک تحسین جو ابھی فرار ہے یہ تین لوگوں نے آبید اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے بچی کو فولو کرنا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ ایڈوانسمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی فیزیکل ایڈوانسمنٹ اس میں بچی نے اس کو قرارہ جواب دے کے چھپ کرا دیا تھا اس کے ایک ہفتے بعد یہ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ میں گھر میں گھسا اس ٹائم پہ بچی کے دو بردر اور ایک دو لوگ اور تھے بچے کھیل رہی تھے کچھ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں اشرف اور نرسم انہوں نے ان بچوں کو دراف سمجھا کے چھت پہ بھیجا دیا وہ اس کے بعد ان تین لوگوں نے اس کے ساتھ فیزیکل اسولٹ کیا اور سیکشل اسولٹ میں کیا یہ انفرمیشن آنے کے بعد اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کی جو جو سیریس نیس ہے اس کو سمجھتے ہوئے امیڈیٹلی فوری حرکت میں آنے کے بعد تقریبا سات پارٹیاں تورند بنائی گئیں ڈی سی پی صاحب وہاں پہنچیں ڈی سی پی ایس او ٹی بھی جونوں پہنچے اور میں بھی خود وہاں پہ میل پیٹ پولی سیشن میں دو دو گھنٹے بیٹھ کے پوری تفصیلات لینے کے بعد ایک پروگرام کے تحت سبھی پارٹیاں کیا گیا اس سے یہ لوگ اپنے حرکت میں آکے یہاں سے بھاگ نکلے بھاگنے کے وقت میں فیزل اور امران دو لوگوں سے مدل لیے اس کے بعد میں ہمیں لوگوں کو ٹریک کر کے پورا تین الگ جگہ سے بکڑے خاص ہو سے جو آبید ہے یہ مردر کیس میں بھی انوال ہے باقی بھی تمام کیسوں میں انوال ہے تقریبا تقریبا اٹھارے سے بیس کیس میں انوال ہے یہ ہمنا بات کی طرف بھاگ گیا تھا ستوار میں ہم لوگوں نے اندازہ لگا کے وہاں پہ بھی ایک ٹیم لگا رکھتی تھی اس کو یہ علم ہوتے ہی وہاں سے پھر پلٹ کے بھاگنے کے بعد میں اپنا کچھ سامان لینے کی نیت سے کچھ پیسہ لینے کی نیت سے سٹی میں آنے کے بعد ہماری ٹیم نے ڈی سی پی صاحب نے اور باقی لوگوں نے اس کو انفورمیشن لگا کے گرفتار کیا اس سے پہلے یہ جو محیش ہے اور باقی کے جو لوگ ہیں اشرف اور فائزر ان سبھی لوگوں کو بھی الگ الگ جگہوں سے الگ الگ وقت پہ گرفتار کیا گیا اب ان کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ملان کرنے کے بعد جس کے خلاف جیسی کاروائی ہوگی وہ قانون کے ساب سے کڑی کاروائی کی جائے گی بچی کی محلاؤں کی جو ایک سیکیورٹی ہے اس کے معاملے میں ہم کوئی کوتہ ہی نہیں کریں گے اور اس کے معاملے میں میں اور کیا کیا پیٹرلنگ بڑھاک اور کیا کیا سٹیپ سم لے کے یہ crime کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی پوری ہم تاکیل کر کے ویسی کاروائی کریں گے شکریہ اسلام علیکم مہداب ہلو ایوریون دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تل نیوز 24x7 اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کمیٹ شیئر کریے تاکہ نئے نئے اپڈیٹس آپ کو بل سکنے اسلام علیکم